امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آئی و آئی اس کی اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ہدایات دینا چاہتی ہوں جس پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے اپنی درسی کتاب، کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں تمام صفحات جو کی سکرین پر آپ کو شیئر ہوں گے ان کے سکرین شارٹس رہ لیں اور اگر لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آخر میں آپ کو موقع دیر جائے کا سوال کرنے کا لیکن لیکچر کے دوران کوئی بھی ہینڈ پیس نہیں کرے گا آج میں آپ کو جماعت خطم کی سامیات پر ہوں گی سامیات کے آپ کے پاس شیپٹر حقوق العباد جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 24 میں موجود ہے وہ پڑھایا جائے گا آپ لوگ اپنی اپنی بھوک بھی اوپن کر لیں اور سکرین پر بھی شیئر ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں جائے حضیث علم وطلبہ حقوق دو طرح کے بھوڑے ہیں حقوق العباد اور حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ سے کیا مراد حقوق اللہ سے مراد خدا کے حقوق بندوں پر یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر جو جو حقوق ہیں وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں کیا حقوق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ پر امان لانا اور کسی کو اس میں شریف نہ ماننا جیسے ہم مقید توہید بھی کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر امان لانا اور کسی کو اس میں شریف نہ ماننا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمدوں پر امام لانا اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یعنی نماز، روزہ، حج، زکاة یہ سب ارکان اسلام کی پابندی حقوق اللہ میں شمار ہوتے ہیں اب دوسرا حقوق کیا ہے؟ حقوق اللہ بات حقوق اللہ بات کے کیا معنی ہیں؟ بندوں کے حقوق حقوق حق کی جمع ہے اور اب عربی زبان میں بندے کو کہتے ہیں تو حقوق اللہ بات کے معنی ہوئے بندوں کے بندوں پر حقوق اسلام میں معاشرتی نظام کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اسی لیے اسلامی تعلیمات میں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق اللہ بات پر زور دیا گیا ہے میدانی حشر میں حقوق اللہ بات کے متعلق ہی زیادہ پوچھ گرچ ہوگی اس سلسلے میں معمولی سے معمولی غلطی بھی قابل معافی نہ ہوگی انسان کا اپنے پرائے یتین ماں باپ اور دیگر رشداروں سے نیک صدود انسان کے ساتھ ہم گردی جانوروں کو دکھ نہ پہنچانا عداب مجلس عداب مجلس کہہ دیا ہوں چار سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر وہاں کے عداب عداب گفتگو کہ ہمیں بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی ہے حساسرہ سے کس طرح بات کرنی ہے عداب ملقات وغیرہ یہ سب حقوق الیباد میں شمار ہوتے ہیں حقوق الیباد کی اہمیت کا انوازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر دوسروں کے حقوق واجب ہیں پہلے وہ اٹھا کرو پھر اپنے حقوق کے لیے اللہ سے سوال کرو یعنی سچی قومہ کرنے پر حقوق اللہ میں توٹا ہی معاف فرما دے گا یعنی اللہ حقوق اللہ میں توٹا ہی انشاءاللہ انشاءاللہ معاف فرما دے گا جیسے اگر ہم انواز کسی بھی وجہ سے رہ گئی ہو روزہ ہمارا رہ گیا ہو تو اگر ہم سچے دل سے سچی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی وہ حقوق ہم معاف فرما دے گا لیکن اگر ان دناہوں کا تعلق حقوق الیباد سے ہے مثلا کسی شخص کا سامان چرایا ہے یعنی کسی شخص کو کوئی تکلیف دی ہے کسی شخص کو کوئی گالی دی ہے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو اس کی معافی کے لیے سب سے پہلے ضرورتی ہے کہ جس بندے کا ہمارے اوپر حق ہے اس کا حق ادا کریں یا اس سے حق معاف کروائیں کیا مطلب مطلب یہی کہ جیسے اگر آپ نے کسی شخص کو گالی دی ہے تو جب تک آپ اس بندے سے معافی نہیں ماننیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا اگر آپ نے غلطی سے کسی بندے پر الزام لگا دیا ہے تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں ماننیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا اگر کسی یتین کا حق کھایا ہے کسی مسکین کا حق کھایا ہے اس کے پیسے کھائیں تو جب تک آپ وہ ادا نہیں کریں گے یعنی اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا یعنی پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس بندے کا ہمارے اوپر حق ہے اس کا حق ادا کریں یا اس سے حق معاف کروائیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے لئے رجی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ شہید کے تمام گناہ ماف کر دی جاتے ہیں مگر کسی شخص کا قرضہ ماف نہیں ہوتا یعنی آپ دیکھیں کہ شہید اتنا بڑا مرتبہ اس کے تمام گناہ ماف کر دی جاتے ہیں مگر کسی شخص کا قرضہ ماف نہیں ہوتا یہاں قرضہ سے مراد حقوقی عباد ہے یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے حقوق اللہ تو سب ماف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق عباد ماف نہیں ہوتے اس لیے ہمیں حقوق عباد کی ادائیگی میں کوئی گتا ہی نہیں کریں چاہیے اس بات کو ایک اور بات سے سنجھاتی ہوں کہ عزیز رکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس یعنی غریب کون ہے تو صحابہ کرام نے ارز کیا کہ ہمارے نزدید غریب وہ ہے جس کے پاس کوئی پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو لیکن عزیز رکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری عمت کا مفلس یعنی غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نماز روزہ زکاة اور دوسری مقبول عبادت ہے یعنی حج یہ کر آئے گا مگر حال یہ ہوگا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیچھا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو دے دی جائے گی یعنی اگر اس نے کسی کو بے دنا مارا پیچھا ہوگا تو اس کی ایک نیکی اس بے دنا شخص کو دے دی جائے گی پھر اگر اس نے کسی دوسری شخص کو گالی دی ہوگی اس کی دوسری نیکی اس شخص کو دے دی جائے گی اسی طرح اس کے سارے حقوق چکائے جانے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر ان مذہبوں کے دنا لے کر اس شخص پر ڈال دی جائیں گے کس شخص پر جو کہ آخرت والے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے تھا اور بڑی عبادتیں بھی لے کر آئے تھا لیکن اس نے حقوق کے لیے بات میں بہت کتائیاں کی تھی پھر اس شخص کا حال کیا ہوگا اس شخص کا حال یہ ہوگا اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفرس یہی شخص ہے یعنی وہ بہت ساری نیکیاں لے کر آیا لیکن ان کے باوجود حقوق عباد میں کتائی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائید دننے کی اللہ تعالی ہم سب سے پہنے کی یعنی نماز روزہ یہ سب چیزیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے حقوق اللہ کی بات میں کلتائی ہم یعنی اپنے بڑوں سے کیسے Peace ulsion کیا رکھنا ہے آپ نے اپنا چھوٹوں سے اپنے کس طرح سے بات کرنا ہے اپنے اصادزت آپ نے کس طرح سے عزت و تقلیم کرنا ہے مہمان گھر میں آئیں تو ان کے ساتھ اپنی کیسا صورت کرنا ہے اور اپنی گھر کے بزرگوں کے ساتھ اپنی کیسا صورت کرنا ہے یہ سب کس میں آ جاتے ہیں اپنی کو عباد نہیں یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا بے شمار لوگوں سے واپس تب واسطہ پڑتا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات تائم ہوتے ہیں ان تعلقات میں ہم نے کیا کرنا ہے انصاف رکھنا ہے ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے اور یہ کیا ہے یہ ہمارے اسلام اہم تعلیم ہے اسلام کمزوروں ویواؤں ویسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت رکھا ہے عزیز طلبہ و طلبہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے کلاس سکس میں حقوق ویوات پڑھا تھا اور اس میں اپنے والدین کے حقوق اولاد کے حقوق اور مسکین کے حقوق کے بارے پڑھا تھا اب ہم آپ کو پڑوسیوں کے حقوق بیماروں کے حقوق مہمان اور میزمان کے حقوق کے بارے میں پڑھائیں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے پڑوسیوں کے حقوق حقوق اعباد میں سے جو ایک اہم آکھ ہے وہ کس کا ہے پڑوسی کا ہے پڑوسی کون لوگوں تھی پڑوسی سے نوراد وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے نزدیک ہیں پڑوسی نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کلاس پر جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارے پارٹ کررز کالے بیل وہ بھی کیا کہلاتے ہیں پڑوسی کہلاتے ہیں ساتھ کھیلنے والے بھی پڑوسی ہی کہلائیں گے ساتھ ملازمت یا کاروبار کرنے والے یا ساتھ سفر کرنے والی بھی کیا کہلاتے ہیں پڑوسی کہلاتے ہیں اور اسلام نے پڑوسیوں کی حقوق کی جانب بڑی توجہ دلائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ جبرائیل نے مجھ کو پڑوسی کی حقوق کی اتنی تاقیب کی کہ مجھے خچہ ہو گیا کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حق حصہ قرار نہ دے دیا جائے یعنی پڑوسی کو وراثت میں حصہ قرار دے دیں گے یعنی اتنا زیادہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے ہر چیز میں پڑوسی سے پوچھ گچھ کرنی ہے اور اس وطن سے سے ان کو کیا خچہ ہو کہ حضرت جبرائیل نے ان کو بار بار پڑوسی سے اچھا صلوک کرنے کی تاقیب کی اور اتنی بار تاقیب کی کہ ان کو لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے اب پڑوسی میں ساتھ اس نے صلوک کی تاقیب تو ہے اور اس نے صلوک کس طرح سے ہو یہ سب مزرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے واضح کیا ہے یعنی مزرکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان پر اپنے پڑوسی کی جو حقوق ہیں یعنی پڑوسی بیمار ہو تو اس کی آیادت کی جائے یعنی اگر بیمار ہو تو اس کی مزار پرسی کی جائے اس کے گھر جائے جائے اس سے پوچھا جائے کہ اس کو کوئی تقریف تو نہیں ہے اگر کھانے کا کوئی بندبس ہو تو وہ کر دیا جائے اگر اس کا پودانو خاصہ انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے میں شیف کر دی جائے اگر کرز مانگی تو اسے کرز دے دیا جائے کیونکہ سب سے پہلا حق تو پڑوسی کا ہی ہے تو اپنی پڑوسی قریب سے ہی مانگی گا اور اگر آپ کا پڑوسی اتنا غریب ہو کہ پہنے کوئی کپڑے نہیں ہو تو اسے پپرے دے دیا جائے اگر اسی کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے محاربات دے دی جائے مصیبت میں مقتلہ ہو تو تسلی دی جائے اور مصیبت میں مقتلہ ہو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ اپنے پڑوسی سے خرابتاری قائم رکھیں گے یعنی آپ اس کے گھر جائیں گے اس سے حال احوال کریں گے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پڑوسی کسی مصیبت میں مقتلہ دو نہیں ہے اگر آپ اس کی مصیبت دور کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی مصیبت کو دور کرنا ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو اٹلیس تسلی دے سکتے ہیں تو آپ اس کو تسلی دیں اپنے مکان کو اس کے مکان سے کنچا کرتے اسے ہوا سے محرم نہ کیا جائیں یعنی طلبہ طلبہ دیکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اتنا خیالتنے کا کائے پڑوسی تھا کہ ہمیں اپنے مکان کو ان کے مکان سے کنشان نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس ہوا کا راستہ نہ روچ جائے اور اپنے چولے کی دموے سے تکلیف نہ پہنچا جائیں یعنی ہمیں اپنے پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ نہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ بہت مصیبت میں مقتلہ ہے نہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر پدگوان ان کے گھر میں گھر نہیں کرتا ہے کہ ہمیں ایسا کہ ہمیں مکان کنشا بنایا ہوئے ہیں اور ان کو ہوا کا راستہ نہیں آرہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت زیادہ اپنے پڑوسیوں کو خیال لگنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کی دن پر ایمان راتا ہو اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں یعنی ہمارے پیمان سے ہمارے پڑوسیوں کے تعلق کو بیان فرما دیا یعنی اگر ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے جو شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تعلقی کو اس کا ایمان بھی پڑھا ہوگا حضرت ابو مرہدہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے یعنی حضرت ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیشمار احادیث سے یہ ثابت کیا کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال کرنا ہے پڑوسی کی عزت کرنا اس کے مالوں ازباب کا خیال رکھنا یہ بھی حقوق میں شاند ہیں جب کوئی چیز پکائیں تو اپنے پڑوسی کو ضرور گیجیں کیونکہ اس سے ایک دوسری سے محبت اور اچھے تعلقات پائیں ہوتے ہیں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ بڑھا دیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی پیجیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پانی زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسیوں کے اہلے خانہ کو دکھیں یعنی اگر ان کو ضرورت ہے تو اس میں ان کو بھی کچھ پہنچا دو اگر کسی کو گوشت نہ مل سکے تو کم سے کم شوربہ تو ملی جائے گا وہ بھی گوشت کا ہی حصہ ہے تو ہمیں کیا خیال کرنا چاہیے اپنے پڑوسیوں کا کہ کہیں ایک اور جگہ پر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جب پیٹ بھر کر کھانا سائے اور اس کا پڑوسی دھوکا رہے یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں بہت اچھے اچھے کھانے پک نہیں ہو لیکن ہمارے پڑوسی دھوکا ہو رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ شخص مومن نہیں جو کیا کرے اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھے اور حدیث میں رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان مارتا ہے اس کے پڑوسیوں میں سے تین آدمی اس پر خیر کی گواہی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کی گواہی بھول کر دی اور اس شخص کو بخش دیا یعنی اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے صدوق کریں گے تو ہمیں بخش دیا جائے گی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں تو میں توفہ دینے میں کس سے شروعات کروں یعنی توفہ دینے سے تو آپ کو پتا ہے نا توفہ دینے سے تو محبت پڑتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو توفہ دوں تو انہوں نے پوچھا کہ میرے دو پڑوسی ہیں تو میں توفہ دینے میں کس سے شروعات کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ کنی ہو یعنی جس کا دروازہ آپ سے زیادہ کنی ہو اس پڑوسی کا حق سب سے زیادہ ہے پیارے ساتھوں اب ہم مہمانوں کے حقوق پڑھتے ہیں مہمان ہر ملک ہر علاقے اور ہر قومی مہمان نوازی انداز و ادوار بہت مختلف ہیں لیکن اس بات میں کسی قوم کا بھی اختلاف نہیں کہ آنے والے مہمان کی عزت دی جاؤ اور اس کا استقبال کیا جائے اسے خوش آمدید کہا جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق برچڑھ کر ہر ممکن خدمت انجام دی جائے اس کا کس کا مہمان کا بنیادی حق ہے کہ مزمان اس کا خیال لکھی ہماری دین اسلام نے مہمان نوازی کی متعلق بہترین قصور و قوائد مقرر کر دی اور بہت قصورت انداز سے اسلام نے ہمیں مہمان نوازی کے آداب اور جوابت کا پابند بنائی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بہت مہمان نواز تھے اور اپنے ہاتھ سے مہمان کی خاطر داری کر بہت خوش ہوتے تھے بزبان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے اس کو مسکرہ کر خشام دیتا ہے اور اپنی حیث خاطر داری کریں جو شخص اللہ پر اور آخرت خاطر داری کر یعنی جو مہمان کے مذہب ہمارا مذہب اسلام مہمان کے اعزاز کا مقابلہ مذہبان کی ایمان جیسی عظیم دولت سے کر ہے یعنی کہا اخرت کی دن پر ایمان اتنا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام ہمیں مہمان نواز کے مقاللے بڑے سخت اصور عداب مقرر کی ہیں ہمیں اپنے مہمان کی کی کرنی چاہیے بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے پہلا دن مہمان کا حق ہے کہ مہمان کے خدمت کی جائے اور امدہ کھانا پیش کیا جائے اور ایسی مہمان داری دن تک ہے تین دن تک ہے اس کے بعد جو بھی کچھ کرے گا وہ مہمان کے لئے صدقہ ہو اور مہمان کے لئے بھی یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے یعنی اپنے مہمان کے گھر اتنا زیادہ عرصہ تھیلے کہ میزبان مشکت میں پڑ جائے مہمان تنگی اور دکت پیشانی مہمان اسی طرح مہمان کا میزبان سے ایسی فرمائش کرنا جو وہ پوری نہ کر سکتا ہو اس سے بھی اس کو میزبان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میزبان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ ایسی فرمائش نہ کریں جو میزبان کو تنگی میں ڈالی کے مطرح دیں حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ مہمان کا حق حدیث کی روشنی میں مہمان کو تعقیب کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر کھانا کھائے تو میزبان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے یہ اس کا صلح بوش نہ بڑھ اپنا اگر کسی شخص کے گھر اپنا کپڑا اپنے کپڑے اور ضرور سامان ضرور ساتھ لائے اور اتنا لمبا عرصہ نہ تہہرے کہ میزبان کے دل کو تنگ کر اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیمار کی بیمار یعنی صحت اور بیماری تو انسان کے ساتھ بیمار ہو جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ 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 بیماری ایک طرح سے ہمارے لیے رحمت ہے اس سے گناہوں کی بیمار تو ایک شخص بیمار ہے اس کو مسلمان صلی اللہ علیہ 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 لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگ ہیں دوسرے انسان ہیں ان پر اس بیمار کے کچھ حقوق آئے تھے زندہ خیال رکھنا آخرت پر یقین رکھنے والے کے یہ اصحص ضدی ہے ایک مسلمان کا فرض ہے اس کے ساتھ ہم دردی کی جائے اگر پیسے کی کمی ہے اور اللہ نے آپ پیسے کی دی ہے تو پیسے کے زیادی آپ تابون کر سکتے ہے حدیث نبی میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی آیادت کرتا ہے یا ویسے مقام منا لیا یعنی جنت میں مقام اتنا آلہ مقام ہمیں کسی پیسے جاسبی ہے صرف کسی بیمار شخص کی آیادت میں سکتے ایک اور حدیث نبی میں ہے کہ اللہ نے فرمایا تیامت کے دن اللہ کہی گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو تُو نے میری آیادت آیادت کیسے کرتا تُو بڑھتا ہے ان بات سے لیکن اللہ کیا فرمائے گا اللہ فرمائے گا میرا فلا بند ایک بند بیمار پڑھاتا تو تُو نے اس کی آیادت نہ کی اگر تو اس کی آیادت کی لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا یعنی ایک بیمار شخص کی آیادت کس چیز کے برابر ہے اس چیز کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمائے ہوتا ہم صرف بیمار کی آیادت کرنی سے اور آیادت کا صحیح طریقہ جو حضی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی احادیث سے ثابت فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم بری سے ملنے جائیں تو اس کے لیے پھل یا اس کی پسند کی چیزیں ساتھ دے جائیں اس سے اچھی باتیں کریں اس کے آرام کا خیال کریں اس کی صحت کی دعا کریں لمبی لمبی گفتگو نہ کریں اس کے ساتھ یعنی بہت مختصر حال احوال پوچھیں اس کے ساتھ اتنا زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں کہ وہ بیمار ہو جائے اور بہت مجمع لے چار سے دس لوگوں کو جمع کر نہ جائیں بیمار کے پاس کہ وہ بے آرام ہو جائے آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو لمبی عمر کی خوش خبری دیں اگر تمہارے کہنے سے کسی انسان کی عمر لمبی نہیں ہو سکتی مگر اس سے بیمار کی خوش ہو جائے یعنی ہمارے لمبی عمر کو خبری دینے سے تو خوش نہیں ہوگا جتنی اس کی عمر لچھی جائے چکی اس کی عمر تو اٹھنی ہوگی لیکن کم سے کم ایک بیمار کی تسلی ہو جائے اور جانور اللہ تعالی کی بہت بڑی نمت ہے خوائی رات دن کی بہت ساری ضرورتیں ان سے وابستہ ہیں انسانی زندگی میں جانور کی بہت اہمیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اس نے اور اس نے جانور پیدا کی ان میں تمہارے لئے گرم لباس اور بہت سے فائدہ اس کے علاوہ قرآن پاک پہ بہت ساری جگہوں پر جانور کا ذکر ہے رسول اکرم نے انہیں سکھانے اور پریشان کرنے سے سکھ منع فرمایا ہے ایک صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں تشریف لے گئے رسول اکرم تھوڑی کام کی دوسر جگہ تشریف لے گئے اتنے میں ہم نے ایک سرک پرندہ دیکھا جس کے ساتھ اس کے دو بچے تھے ہم نے ان بچوں کو پکل دیا تو وہ پرندہ غم کے مارے ہمارے کرت مند لانے لگا جب نبی کریم صلی اللہ خواہلے وآلہ سلام تشریف لائے اور اس کو ادھر سے ادھر پریشان ہار دیکھنے لگے تو اشارت فرمایا اس کے پرندے کہ اس پرندے اس کو بچوں کو چھین کر تم لوگوں نے اسے دکھ پہنچا ہے اس کے بچے اس کو لوٹا دیں یعنی اللہ تعالی نے ایک اور جگہ حساس جانور جس کو بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہے اس کے کھانے پیلانے میں سواب حضرت ابو دعود رضی اللہ نے اسے روایت ہے کہ رسول اکرم نے جانوروں کو باننے سے بھی منع فرمایا ہے ان جانوروں کے حقوق ہمارے ذمہ اسلام نے لازم کیا جن سے لا پرواہی جن سے لا رضا کا باعث ہے جانوروں کے حقوق کیا ہیں جانوروں کے حقوق یہ ہے کہ ہم بے زبان جانوروں کو بھی کیا سمجھے اللہ کی مقبول سمجھے ان کے ساتھ شاکت و نرمی اور رحم و کرم کا معاملہ کریں کیونکہ حضرت اکرم نے تمام مخلوقات کے ساتھ رحم کرنے کی تاقیب کی آپ نے اشارت فرمایا رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم کرتا ایک شخص حضرت اکرم کی خدمت میں حاضر ہو اس نے عرض کی جو میں بکری زبا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ رحم کرتا ہوں تو آپ نے اشارت جانوروں کا حق ہے کہ ان کے چارے پانے کا خاص خیال لگتا جائے ان کو بھوکا نہ رکھا جائے اور جب انسان اپنے کھانے پینے کا خیال کرے اس طرح سے جانوروں کے کھانے پینے کو بھی خاص خیال لگتا جائے خیال صلی اللہ ایک ایسے ان کے پاس سے دوزرے ہوا کرو اور تمہیں اچھی طرح کھلائے کرو ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا وہ کیا کرتی تھی بلی کو بان کر رکھتی اس کو کھانا پینے نہیں دیتی تھی اور اس کو عذاب صرف اس بلی کی وجہ سے دی دیا گیا تو اس کا بلکل خیال نہیں ہم ہم بیسے تو جانوروں کا بہت خیال لگتے ہیں لیکن جب زبا کرنے کا وقت آتا ہے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ ان کے ساتھ پوری نرمی کا صورت کیا جائے اور زبا کرنے میں ایسا طریقہ خیال کرنے کا حکوم دیا جسے ان کو تقریف کم سے کم ہو حضور صلی اللہ علیہ 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 دوسرے کو زبا نہ کرو جس کسی نے ایک چریا کو بھی نہ حق قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں باسپورس کرے گی یہ آپ کا آج کا سبت تھا جس میں آپ نے حقوق العباد تو اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے بارے میں پڑھا تو ہم کیا کوشش کریں گے پیارے دوستو ہمیں یہ کوشش کریں چاہیے کہ ہم حقوق العباد میں کسی طرح سے کوتائی نہ کریں یعنی اللہ تعالیٰ حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح سے کوئی عباد میں کوئی تنگی اور کوئی کتا ہی نہیں کریں یہاں تک آپ کا آج کا لیکچر کمپیٹ ہو اب میں آپ سے گھر کا کام شیئر کر رہی ہوں گھر کا کام گھر کے کام میں آپ کے پاس مختلف سوالات ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہیں نوال نمبر ایک ہے حدیث کی روسے پڑوسیوں کے کیا ہوتی ہے یعنی پڑوسیوں کے حقوق آپ نے بتانے ہیں اور حدیث حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کرنا ہے یہاں پر نمبر دوسرا ہے کہ مہمان کو حدیث نبی کے ذریعے کیا تاقیق کی گئی ہے نمبر تیسرا ہے کہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے نمبر چار ہے کہ بیمار کی عیادتہ صحیح طریقہ کیا ہے یہ تمام سوالات اپنے گھر سے کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ہمکا لیکچر بھی کمتی جوا اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا بہت خیال رکھے گا